ہلو ایوری ون ویلکم بیک تو مار چینل فوڈ ان دیسی سٹائلز جب تک مکس کروں گی جب تک یہ جو پانی ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے ڈرائی ہو جائے پانی جب تک ہمیں سکوچے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گوشت ہے یہ بلکل ڈرائی ہو چکا ہے ڈرائی ہونے کے بعد میں اس میں فوراں سے ڈھائی چمچ پسا ہوا ڈرکلسن دال رہی ہوں اس کے بعد میں میں نے یہ سب کچھ ڈوس کیا ہے اس ریسپی میں جنجر گارلک پیسٹ ڈھنٹکہ بوٹی مسالہ چار چمچ میکس کرنے کے بعد میں اسے میں چلی فلکسڈ رہی ہوں مطلب کہ ہیiu لائل مرچ کوشی ہوئی لائل مرچ دالنے کے بعد میں اس میں اس میں دالوں گی ٹکا بوٹی مسالہ فور ٹیبل سپون تکا بوٹی مسالہ دال دیا ہےchan اب اس میں اس میں میکس کرنے کے بعد ہم اس میں 1 ٹیبل سپون سالٹ دالیں گے یعنی کہ نمک ایک چمچ نمک دالا ہے کیونکہ تکا بوٹی مسالہ میں پہلے سے ایڈ ہوتا ہے نمک تو صرف اس لیے میں نے ایک چمچ نمک دالا ہے اب میں اس میں دو گلاس پانی دال چکی ہوں پانی دالنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے مکس کیا ہے اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانچ منٹ کے لیے سارے مسالے ایڈ ہو جائیں اچھے سے مکس ہو جائیں تو اس کو اچھے سے مکس کر لوں مکس کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے ڈھگ دیں گے کسی ڈھکن سے تو ابھی آپ اس کو تیس سے چالیس منٹ کے لیے ڈھگ دو تیس سے چالیس منٹ بعد ہم اس کو ڈھکن کو ہٹا دیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے اچھے سے ابھی آپ دیکھ سکتے ہوئے دعا نکل رہا ہے تو اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے اچھے سے مکس کریں گے اسٹر کریں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ بعد اب ہم اس کو یوگرٹ کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے اور پھر ہم اس کو یوگرٹ کو ایک پیالی یوگرٹ ڈالا ہے میں نے اس کو بھی اچھا سائے مسالے اس یوگرٹ کے ساتھ مکس ہو جائیں اور ساری بوٹیاں وغیرہ اس کا ٹیسٹ اور یوگرٹ کا ٹیسٹ مل کے اتنا مزے کا ہو جائے گا تو یہ بہت لسیز بوٹیاں ہیں آپ پلیز ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو اور اگر یہاں تک میری ریسپی پسند آ رہی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دہی کو اور مسالہ جو ہے تکا بوٹی مسالہ ابھی تک جو بنا تھا اس کو مکس کر لیا ہے دہی کے ساتھ اب اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے پانچ ہری مرچ کٹ کر لی تھی چاپ کی تھی میں نے اب ان چاپت ہوئی بھی ہری مرچ کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے کیونکہ ہری مرچ کا بھی ٹیسٹ آنا مزے کا جارہزہ ٹیسٹ آ جاتا ہے تو اب ہم اس کو دوبارہ سے ڈھگ دیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ بعد ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے اس لیے ڈھکا ہے تاکہ وہ تھوڑا کوکٹ ہو جائے اور ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر کوکٹ کیا ہے تھوڑا بہت اور اب ہم اس میں ایک سپون رکھ رہے ہیں بلکل بیچ میں سینٹر میں اب ہم نے اس کے اوپر ایک کوئلہ رکھا ہے کوئلے کے اوپر اب ہم اوائل دالنے والے ہیں ون ٹیبل سپون اوائل دالا ہے اس ٹیم افکٹ دینے کے لیے ہم نے یہ طریقہ کیا ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئل پیپر ختم ہو جاتا ہے تو آپ یہ طریقہ یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو دو منٹ بعد ہٹا دیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا عزیز اور مددار لگ رہا ہے سرف کیجئے انجوائی کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ